ندیم الحق صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی حکومت کی جانب سے جو کل ریپورٹ پیش کی گئی اقتصادی سروے ریپورٹ اس میں یہ بتایا گیا کہ جی ڈی پی گروت کا حدف تین اشاریہ چھے مقرر تھا لیکن دو اشاریہ اٹیس فیصد جی ڈی پی گروت رہی یعنی کہ بہت کم رہی جو حدف مقرر کیا گیا اس تک نہیں پہنچ پائے جی ڈی پی ہوتی کیا ہے اس کی کم یہ زیادہ ہونے سے معیشت پر کیا فرق پڑتا ہے جی ڈی پی ہوتی ہے جی کہ آپ میں نے پوری قوم نے مل کے کتنی محنت کی ہے کیا پروڈیوس کیا ہے اس کا حساب لگا لیتا ہے جو آپ نے کام کی ہے ٹی وی شو پروڈیوس کیا ہے میں نے جو ریسرچ پروڈیوس کیا ہے کسان نے جو ریج پوئے ہیں اس کی وہ حساب دوسری طرف سے جی ڈی پی دیکھیں جی ڈی پی ہوتا ہے کہ اگر آپ اور میں کوئی ٹرانسیکشن کریں کوئی آپ سے میں چیز خریدوں یا بیچوں یا آپ مجھے کوئی سرویس کریں تو جی ڈی پی بات جاتا ہے ج اگر میں کسی کی ٹرانگ توڑ دوں تو جی ڈی بی بڑھ جاتا ہے بیکوز جب وہ ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے تو ڈاکٹر کا وہ کچھ خریدنا بھی ہوتا ہے کچھ سرویس بھی ہوتی ہے اور جی ڈی بی بڑھ جاتا ہے جی ڈی پی جو کام ہوتا ہے اس کی وہ ہوتی ہے تو جی ڈی بی بڑھنا یہ مطلب ہے کہ قوم بڑی مہنت کر رہی ہے قوم بڑے اچھے کام کر رہی ہے اور چیزیں کر رہی ہے اس میں مسئلہ جو آ جاتا ہے کہ حکومت بیچ میں ٹرانگ ا چار سال میرے کمرے کے بیٹھو تو پھر جی ڈی پی گر گیا کمرے کے باہر بیٹھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب حکومت کہتی ہے نو سی لوز لائسنس لو پیچھے پیچھے بھاگو جی ڈی پی گر جاتا ہے جب حکومت پیسے ضائع کرتی ہے جی ڈی پی گر جاتا ہے تو یہ بھی بہت 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 بڑی ہے جو سمجھنے والی ہے باقی جو حدف فکس کرنے کی بات ہے حکومت کے پاس کوئی صلاحیت نہیں حدف فکس کرنے کا یہ صرف میڈیا کی کنزمشن کے لیے ہوتا ہے حدف فکس حکومت کو کرنا ہی چاہیے جب ان کے پاس صحیحت نہیں یہ کرنے کی تو کیوں فکس کرنے کی ہے پی ایس ٹی پی کم کیوں کرنی چاہیے اسے بڑھایا کیوں جاتا ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے جی پولیٹیشنز کی الیکشن کے لیے پی ایس ٹی پی کو آپ نے پولیٹیکل تماشا بنا دیا جہاں پولیٹیشنز کو ہم نے اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنی منمانی کریں اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ جو پولیٹیشنز اپنی منمانی کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ نہیں بناتے یہ ایک میرا خیال ہمارے ملک میں بہت بڑی خامی ہے کہ وہ گلی نالے میں تو سیاست ہے جو ایم پی اے ایم این اے کرتی ہیں اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے ہمیں سیاست وہ چاہیے ہے جہاں پارلمنٹ میں بیٹھ کے کریں اور یہ پی ایس ٹی پی کو چھوڑ دیں پی ایس ٹی میں ایک ٹھیکے داری کا اور ایک منمانی کا نظام بن چکا ہے جو پی ایس ٹی پی تقریباً مدلہ گروت کی طرف نہیں جاتا تو ہمیں پی ایس ٹی پی کا نظام بہت ہی کرنے کی ضرورت ہے اور پولیٹیشنز سے پی ایس ٹی پی لے لیں چار پانچ سو بلینڈ روپیہ بچ چاہے گا جس سے آپ اپنے اتنے زیادہ ٹیکس نہ لگائیں یہ میرا خیال ہے بہت بڑی سلوشن ہے جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے نمبر دو ایک اور جیوار ہم بات کرتے ہیں ٹیکس ٹی ٹی پی ریچو ٹیکس بڑھا دو ٹیکس بڑھا دو ہم کبھی اخراجات کی بات نہیں کرتے مجھے بتائیے قہور میں حکومت نے اناؤس کر دیا ایک اور جیوار بن رہا ہے سرکاری افسروں کے محل بن رہے ہیں آپ باہت ملک ہیں مجھے کوئی اور ملک دکھا دیں جہاں سرکاری افسر اس شہنہ انداز میں رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں وہ بجٹ ٹیمپیکٹ نہیں پڑتا ماشاءاللہ اسلامباد میں ہم نے حساب لگایا جو سرکاری گھر ہیں یہاں اگر ان کو ختم کر کے ہم سرکاری افسروں کو اچھی تنخواہ دیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم ان کو غریب کر دیں ان کو جو کرایاں ان کا پانچ لاکھ روپیہ کرایاں دے دیں کہ کھائیں وہ آرام سے جا کے اپنے گھر لیں اور ہم اس زمین کچھ نہ یوز کریں ہمارے ففٹی فائی بلین ڈالرز کا فائدہ ہوتا ہے آپ کا ڈیٹ ہی ختم ہوتا ہے یہ ہم سرکاری زمین ہر ظلے میں ڈی سی کا گھر ایک سو کنال پہ ہے ڈیر سو کنال پہ ہے یہ چیزیں کہاں گورے کے نظام سے اب چھوڑ دیں گاڑی ہیں آپ گاڑییں اتنی کیوں خریدتے ہیں چلیں اگلے پانچ سال پہ گاڑی خریدنے پہ بین لگا دیں آپ نے ابھی آئی پی پی کی بات کی تھی چلیں پشتی بات تو نہیں ہو سکتی ابھی ایک لاو پاس کر دیں بجھٹ میں پاس کر دیں کہ آگے سے آئی پی پی کوئی نہیں ہوگا کم از کم اگلا تو لیکیج روکے آپ تو ہر سال ایک نیا آئی پی پی سائن کرتے ہیں ہم ٹو تھاؤزن سے کہہ رہے ہیں بند کر دو آئی پی پی کا نظام پر بنائی جاتے ہیں بجھٹی کے نظام میں چوری اتنی نہیں جتنی کہ نہ اہلی ہے پیور انکامپیٹنس کہ آپ جناب اپنی ڈسٹریبیوشن لائنز ہی نہیں ٹھیک کر رہے ہیں آپ اپنے طریقے کار ٹریف کا طریقے کار آپ کا ماضی کا ہے آپ بہت لوگوں کو مفت بجلی دے رہے ہیں یا ججوں کو بیروکریٹس یہ ختم کر دیں آپ چیز دیں اب مورڈن نظام میں آ جائیں صرف ایک چیز میں کہہ رہا ہوں ہم مورڈینٹی کی طرف آ جائیں ماضی کی طرف نہ بھاگیں ہم بھاگ رہے ہیں لارڈ مکولے کی نظام کی پیچھے آپ کی لارڈ ساری پرانی ہے بہت ساری چینجز کرنے والی ہیں وہ بات کریں یہ ٹیکس جی ٹی پی ریشو میں تو کہتے سے وقت ہمیں ٹیکس دینے ہی نہیں یہ مصیبت کے اب نائی ہے کہ ٹیکس لے کے آپ گھروں اور گاڑیوں کا نظام بنا رہے ہیں آپ پروٹوکول کا نظام بنا رہے ہیں ای ٹھنک جس ای بری امپورٹن سبجک براٹ اپ ابھی ہم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ عمران بھی بات کر رہے تھے کچھ مزید ٹیکس لے کے حوالے سے بھی بات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں ٹیکس بڑھائے کیوں جاتے ہیں ہر بجٹ میں یہ جو بیڈیا میں باتیں ہوتی ہیں یہ غلط ہے عوام کا بجٹ میں کوئی فائدہ نہ ہونا چاہیے اگر بجٹ ٹھیک تو عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے عوام اس کی فائدہ مانگتی ہے بکوز حکومت ہر کسی کے گلے پر بیٹھی ہوئی ہے وہ کس طرح کیونکہ حکومت نے اتنے رول اتنے ریگلیشنز اتنی پرانی لاز اتنی چیزیں لگائی ہوئی ہیں کہ قوم کو سانس ہی نہیں آتا بزنسمن روتا پھر دیلا تھا پر ایکزامپل حکومت بجٹی کیوں کنٹرول کرتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے پر ایکزامپل حکومت کو پچاس سال سے ہم ایکانومس کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیہوں خریدنا شگر ایکسپورٹ کرنا یہ جو ختم کرنے اگریکلچر کو ایک مارکٹ کے طریقے سے چلنے دیں ڈی سی کو کوئی کام نہیں ہے اگریکلچر چلانے کا یہ جو ڈی سی ریٹ ہوتی ہے پرائیسز لگتی ہیں یہ بزن کا نظام ہے اس کو ختم کرنے دیکھئے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سوچ نہیں ہیں بجٹ جو ہوتا ہے بجٹ تو صرف ایک حکومت کا خرچہ ہوتا ہے جیسے آپ کے گھر کا بجٹ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بجٹ پر فوکس کرتے ہیں ہم باقی ایکانومی پر فوکس نہیں کرتے ٹھیک ہے نا اب جو آپ کے بزنس میں رو رہے ہیں کہ ہم بجلی نہیں ملتی بجلی کیوں نہیں ملتی بھائی آپ نے اتنی بجلی لگا لی ہے کہ آپ کا سرپلس ہے پر بجلی نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی یہ ایک مس مینجمنٹ ہے ایک انکومپٹنس ہے بجلی مہنگی کیوں ہوتی ہے مس مینجمنٹ انکومپٹنس آئیم ایف ہزار باری کہے چکے بجلی کا نظام ٹھیک رو آپ نہیں کرتے بلکل ٹھیک کہتے میں آئیم ایف ساتیس سال کام کرتا رہا پھر ہم ملکوں کو یہی کہتے ہیں جو ملک جہل ہوتے ہیں جو کام نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں بڑھاؤ کیمتے اور بڑھاؤ تاکہ عوام جاگے اور بڑھاؤ ٹیکس اگر آپ ٹھیک نہیں کام کر سکتے ٹیکس بڑھائیں ہم نے ابھی پرسوں ہی ایک ٹیکس پالیسی شائع کی ہے جو سارے پاکستان کے بڑے اکانومس کو بٹھا کے ان کے ساتھ کیے ہم اس کے اندر دعوے سے کہتے ہیں اگر یہ ٹیکس پالیسی ٹیک بنائیں سمپلیفکیشن سے بنائیں ٹیک طریقے سے بنائیں تو ٹیکس بڑھے گا یہ جو انہوں نے خود غلطیاں کی ہوئی ہیں جو قوم کو گالیاں دیتے ہیں میں تو حران ہوں اس ملک میں ہمارے حکمرانوں میں خود ہی گالیاں دیتے ہیں بھئی قوم ٹیکس جو اور نہیں ہے آپ نے ٹیکس کی چھوٹ کیوں دی ہوئی ہے فر اگزامپل نون فائلر کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں نون فائلر کوئی چیز نہیں ہوئی فر اگزامپل اگزمشن کیوں دے وہ پوری دنیا میں اگزمشن نہیں دے لو ٹیک ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹھیک کر دیں آپ فر اگزامپل کسی اگرکلچر انکو ٹیکس نہیں لگانا ایکسپورٹر کو نہیں لگانا بھی ایک سمپل سا ٹیکس نظام رکھے جیسے پوری دنیا میں ہے بلکہ ٹیکس لوڑ کریں ہم کہتے وہ پر نہ کریں اور لوڑ کریں پر سب سے بڑا ٹیکس جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ حکومت بزنس میں گھسی ہوئی ہے حکومت بزنس میں ایسے گھسی ہوئی ہے کسی کو پرمیشن مانگتی ہے ہر کسی کو کہتی ہے کاغذی کاروائی کرو میرے پیچھے پیچھے تھاگو آپ نے کام کم کرنا ہے میرے دفتروں میں زیادہ بیٹھنا ہے جس دن حکومت یہ سمجھائی دفتر میں بیٹھنے کا کاؤسٹ ہے دفتر میں کوئی سرکاری بندہ نہیں آتا بل گیٹس کبھی دفتر میں نہیں گیا سٹیو جوبز کبھی دفتر میں نہیں گیا واشنگٹن میں تیس سال رہتا ہے کوئی نہیں آتا تھے وہاں نظام چلتا ہے اگر بیوروکرائٹ نے گہو خریدنا ہے بیوروکرائٹ نے شگر کی پرائیس فکس کرنے کے یہ کرتی تو جی اب سوویٹ یونین کی طرف چلے جانا ہے پھر بان جائے سوویٹ یونین ہے تو یہ ہم گیم پہلے ہماری حکومت پارلمنٹ امپیٹ کے ہماری ویشن تو پیاریفائی کر دے دوسری چیز اگر آپ نے سرکاری دفتر گھر گاڑییں اشارییں یہ چیزیں دینی ہے جو سوویٹ یونین نہیں دیتا چین بھی نہیں دیتا اگر آپ نے یہ کام کرنے ہے تو اس کو پھر خدا کے واسے پھر آپ ٹیکس دیں پھر تمہیں دینا ہے ہمیں اگر اکبر بادشاہ کا محل شاہ جہان کا تاج محل بنانا ہے تو پھر میں ٹیکس دیں نہیں یہ تاج محل جو آپ نے بنا رہے ہیں جیوار لاہور میں اور یہاں اسلامباد میں گھر بن رہے ہیں یہ تاج محل جب ختم ہوں گے تب آپ کا کام ٹھیک ہوگا یہ تاج محل اکانومی کو کھا رہے ہیں گاڑییں کون دیتا ہے مجھے بتا ہے چیف چسٹس آف پاکستان بھی جو امریکہ بھی جیے اس کو گاڑی نہیں ملتی برطانیہ کا چیف چسٹس سائیکل پہ جاتا ہے اپنی گاڑی پہ جاتے ہیں ہمارے جناب چیف چسٹس کے کافلے نکل رہے ہیں ججیوں کے کافلے نکل رہے ہیں آئی جیز کے کافلے نکل رہے ہیں یہ پھر خرچے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے پھر آپ نے سرکاری دور پہ جانا سات سو بندے لے کے جانے پرائی میسٹر جو پریزیڈنٹ امریکہ کا ٹرابل کرتا ہے اس کے ساتھ سو بندے نہیں جاتے یہ کیا ہے یہ باتیں کنسیڈرڈ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ باتیں کنسیڈرڈ تو کریں گا مسکر بفور اس کے کے قوم کو ٹاکس دیں